بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وعلى آلہی واسحابہی وازواجہی وذریتہی وبارک وسلم تسلیما کثیرو اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم سبحان ربک رب العزت عمی یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو ایک عام سی بات ہے لیکن اسے سمجھنا کچھ دشوار لگتا ہے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا اس میں اس کے حقیقی جو فائل ہیں جو کرتا دھرتا ہیں جس کے ارادے سے ہو رہا ہے جس کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کسی چیز کچھ ہو جانا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو جانا یہ اللہ تعالی کی کمزوری کی نشانی ہے اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے دکھ کے حالات سکھ کے حالات عزت کے حالات ذلت کے حالات تنگی کے حالات فراخی کے حالات کامیابی اور ناکامی کے حالات یہ سب کے سب بھائیوں اللہ کی طرف سے ہیں کسی کی طرف سے نہیں ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو برے حالات پیدا کر دیتا ہے کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے کم قسمتی سے کم قسمتی سے ہمیشہ ہماری نظر اس وسیلے اور ذریعے پہ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں حقیقت میں ڈور ہے جس کے ہاتھ میں حقیقت میں سارا نظام ہے اس کی طرف نظر نہیں جاتی اس لیے ہمارے مسائل حل ہو کے ہی نہیں دیتے ہمارے مسائل حل ہی ہو کے نہیں دیتے اس لیے کہ ہماری نظر ڈنڈا مارنے والے پر نہیں جا رہی ڈنڈے پہ جا رہی ہے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ عجیب بات فرماتے تھے وہ فرماتے تھے جب کتہ باولا ہو جاتا ہے جب کتہ باولا ہو جاتا ہے اس کو پتھر مارا جائے گا تو وہ پتھر مارنے والے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ اس پتھر کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے کم کسمتی سے ہمیں گھروں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا اسکولوں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا کولیجز میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا یونیورسٹیوں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا کم کسمتی سے کم کسمتی سے کم کسمتی سے ہمیں یہ بات سننے کو ہی نہیں ملی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اکیلے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے نہ اللہ کے ارادے کے بغیر پہلے کچھ ہوا نہ آج ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ اس آیت میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیا ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کا ذہن اور دنیا کے تمام انسانوں کی سوچ اور دنیا کے تمام انسانوں کی فکر کو اپنی قدرت قاہرہ کاملہ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں کبھی دکھ آئے کبھی سکھ آئے کبھی کامیابی ملے کبھی ناکامی ملے کبھی عزت کے حالات بن جائیں کبھی زلت کے حالات بن جائیں کبھی تنگی آ جائے کبھی فراخی آ جائے تو اس کو مخلوق کی طرف منصوب نہ کرنا اللہ کی طرف منصوب کرنا اس لیے کہ یہ سب تیرے رب کے کارنام میں ہیں یہ سب تیرے رب کی قدرت کے کرش میں ہیں اسی کے ارادے سے ہوتا ہے اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا نہیں ہوتا میرے دوستو یہ ایک بات ہے بلکل آسان سی ہے ہر مسلمان کو جب یہ بات سنائی آتی ہے وہ کہتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہر مسلمان اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اس کا اعتراف کرتا ہے ہر مسلمان اس کو سرسری مانتا ہے گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمارا دل اس یقین سے خالی ہو گیا ہے ہمارا دل اس بات سے اتنا ناعشنا ہو گیا ہے کہ اگر دک کے آنے پر دک کے آنے پر دک کے آنے پر خوشی کے آنے پر اگر ہمیں کوئی اللہ کی طرف متوجہ کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے کیا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کرے گا اللہ کے ارادے سے ہوا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوگا اس بات کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں جب آئے گا آئے گا تو ہر پریشانی میں ہماری توجہ مخلوق کی طرف نہیں جائے گی اللہ کی طرف جائے گی ہر مصیبت میں ہماری توجہ مخلوق کی طرف نہیں جائے گی اللہ کی طرف جائے گی اور یہ ہی ہمیں یہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے سور فاتحہ میں ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے سور فاتحہ کا اتنا تقرار کیوں کرایا جاتا ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں سور فاتحہ کا تقرار کرایا جاتا ہے ہر رکعت میں ہر نماز میں سور فاتحہ کا تقرار کرایا جاتا ہے ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے پہلی رکعت میں فاتحہ ہوتی کہ پانچ نمازوں میں سے ایک نماز میں فاتحہ ہوتی ہر نماز میں تقرار کرایا گیا ہر رکعت میں تقرار کرایا گیا بلکہ حکم ہے کہ جب دعا مانگو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور حدیث میں ہورے نبی کا ارشاد ہے ہورے نبی کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفاہ ہے ہر مرض کی شفاہ ہے زمناً زمناً دو عمل ارز کرتا ہوں چونکہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں لوگ بہت پریشان ہیں تو ہر جگہ لوگ پانی کی بوتلیں لے کے آتے ہیں کہ جی دم کر کے دو تو کسی کے دم کرنے سے نہیں ہوتا وہ تو اصل قرآن کا اثر ہے قرآن جو بھی پڑے اس کا اثر ہو جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ متقیوں کے قرآن میں زیادہ اثر ظاہر ہوتا ہے غیر متقیوں کے قرآن میں بھی اثر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا لیکن بہرحال اصل اثر قرآن کا ہے اصل تاثیر قرآن کی ہے تو دو عمل ہیں ایک عمل تو ہمارے حضرت مولانا جمشی صاحب نور اللہ مرقدہو بہت بتاتے تھے ہر بیمار ہر آنے والے ہر کسی بیماری میں مبتلا شخص کو وہ عمل ضرور بتاتے تھے ان میں سے وہ ایک عمل تو یہ ہے کہ سور فاتحہ سات دفعہ پڑھی جائے سات دفعہ سور فاتحہ پڑھی جائے بسم اللہ کے ساتھ تین دفعہ درود پاک اس کے شروع میں پڑھا جائے تین دفعہ درود پاک اس کے آخر میں پڑھا جائے پانی پہ دم کر کے صبح شان اور رات دن میں تین دفعہ اس کا احتمام کیا جائے بڑے سے بڑا مرض اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں اور شفا دے دیتے ہیں اور اس کا بہت تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا جیسے ہمارے حضرت سے ہم نے سنا اور دوسرا عمل وہ بھی مشایخ نے لکھا ہے سور فاتحہ کے بارے میں کہ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان سور فاتحہ کو اکتالیس دفعہ پڑھا جائے ہر دفعہ بسم اللہ کو بھی پڑھا جائے اس کے بعد اکتالیس دفعہ سور فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیا جائے سارا دن صرف وہی پانی استعمال کیا جائے پینے میں اس کے علاوہ کوئی اور پانی استعمال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دی جن کے دونوں گردے فیل ہو گئے ڈالے سز پہ آگئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے گردے تندرست کر دیئے ان کے گردے ٹھیک ہو گئے اس عمل کی برکت سے ہمارے نبی کا ارشاد ہے سور فاتحہ میں شفا ہے ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے ہر نماز میں پڑھائی جاتی ہے کیوں ہی اس کا اتنا تقرار کرایا جاتا ہے اس لیے کہ سور فاتحہ میں ایک سبق دیا گیا ہے وہ کیا ہے اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور جب مدد چاہیے ہوگی تو صرف تجی سے مانگیں گے کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے اور یہی توحید کا لبے لباب اور نچوڑ ہے ہم مسلمان باقی مذاہب سے باقی مذاہب سے ممتاز کیوں ہو جاتے ہیں ممتاز کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کئی وجوہ ہیں اس کی کئی وجوہ ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان توحید کے قائل ہیں توحید کے پرستار ہیں ہم ایک ہی کو مانتے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا عیسائی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے اور نعوذ باللہ حضرت مریم حضرت اللہ کی بیوی ہیں یہ عیسائیوں کا کہنا ہے یہودی نے تو بھرمار لگا دی خداوں کی ہزاروں بت بنا دیے خدا کا شریک ان کو ٹھہرایا ایک مسلم قوم ہے جو کہتے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ایک اللہ عبادت کے لائق ہے ایک اللہ پوجے جانے کے لائق ہے ایک اللہ پرستش کے لائق ہے اللہ ہی ہے جیسے دکھ درد میں پکارا جائے جیسے ہر حال میں پکارا جائے وہ صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دکھ درد اور پریشانی میں پکارا جائے نبیوں نے اس کو پکارا ولیوں نے اس کو پکارا بادشاہوں نے اس کو پکارا یہاں تک کہ سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے سرتاج حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی پکارا تو کسی اور کو نہیں اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا تو سور فاتحہ میں یہ ذہن بنایا جاتا ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنی پڑھ رہی ہے کیوں یہ ذہن بنانا مقصود ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے اسی کے ہاتھ میں تنگی ہے اسی کے ہاتھ میں فراخی ہے دیکھیں سنیں ایک اصولی بات ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے جائز ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے ممنوع نہیں ہے حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن 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 عظیمت یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں سب کو پھیر دیں سب سے نظریں امیدیں توڑ دیں سب ساری دنیا سے ساری امیدیں ایک اللہ سے وابستہ کریں اللہ سے مانگیں اللہ کے سامنے روئیں خدا پاکی قسم جب ایک مومن اس کے پیٹ میں حلال ہو اس کے پیٹ میں حرام نہ ہو اس کے پیٹ میں حرام نہ ہو جب اس کے پیٹ میں حلال ہو اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی آنکھ سے آنسو گراتا ہے خدا پاکی قسم اس کے ایک آنسو پہ اللہ وہ کرتے ہیں جو ساری دنیا کی حکومتیں نہیں کر سکتی مومن کا آنسو اللہ کے ہاں اتنا طاقتور ہے مومن کا آنسو مظلوم کا آنسو اللہ پاک کے ہاں اتنا طاقتور ہے اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی اسے رائے گا نہیں چھوڑتے کبھی اسے ضائع نہیں کرتے ہمارے نبی جب لشکروں کو بھیجتے تھے تو آپ فرماتے تھے مظلوم کی بددعا سے بچنا اس لئے کہ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے اس لئے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ظالم کے خلاف جلوس نکالنا ظالم کے خلاف ظالم کے خلاف ظالم کے خلاف ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے ناجائز اور حرام نہیں ہے لیکن لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں اللہ کو اللہ کو گڑ گڑا کے سنائیں اللہ کے سامنے روئیں اللہ پاک کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں اللہ بڑا کارساز ہے اللہ بڑا طاحتور ہے کوئی ظالم اللہ سے زیادہ طاحتور تو نہیں ہے کوئی جابر اللہ سے زیادہ طاحتور تو نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا جابر اور کوئی بڑے سے بڑا ظالم کوئی بڑے سے بڑی کوئی بڑے سے بڑا طاحتور کوئی بڑی سے بڑی حکومت اللہ سے زیادہ طاحتور تو نہیں ہے اللہ سے زیادہ طاحتور تو نہیں ہے اللہ سے زیادہ طاحتور تو نہیں ہے خدای کے دعوے داروں کو اللہ پاک نے کیسے ہلاک کیا اور مال کے گھمن میں مال کے گھومنڈ میں مال کے نشے میں آکے چور ہو جانے والوں کو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا اس سارے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں قومِ آت کا واقعہ فرون کا واقعہ اللہ تعالی ان آیات میں عجیب لہجہ اپناتے ہیں عجیب لہجہ اپناتے ہیں مسلمان کو مخاطب ہو کے مسلمان کو مخاطب ہو کے اللہ کہتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَاد اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَعْبُوا السَّخْرَ بِالْوَاد وَفِرْعُونَ ذِي الْأَوْطَاد الَّذِينَ طَوْو فِي الْبِلَاد فَأَخْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد مسلمان تُو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے فیرون کا کیا حشر کیا دیکھا نہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہے تم نے سنا نہیں چونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہم دو زمانے میں نہیں تھے تو ہم سے کہنا چاہیے تم نے سنا نہیں اللہ کہنے تم نے دیکھا نہیں کیا مطلب جب میں نے تمہیں یہ واقعات سنا دیئے تو تمہیں اس کا یقین سنے ہوئے جیسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں اس کا یقین دیکھے ہوئے جیسا ہونا چاہیے دیکھا نہیں تم نے تیرے رب نے آدھ کا کیا حشر کیا ان سے بڑا طاقتور تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ارم کا سموت کا فیرون کا اوہ فیرون وہ فیرون جو کیلوں والا تھا وہ فیرون جو کیلوں والا کیا مطلب وہ فسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے جس نے جس نے اپنے مجرم کو ہاتھوں میں پاؤں میں کیلے ٹھوکنے کی سزا دی ہے وہ فیرون ہے اس سے پہلے کسی نے اپنے مجرم کو یہ سزا نہیں دی کہ ہاتھوں پہ بھی کیلے ٹھوک دیں اور پاؤں پہ بھی کیلے ٹھوک دیں اور یوں ہی مجرم اس کا مجرم تڑپ تڑپ کے مر جاتا چنانچہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جو مسلمان ہو گئی تھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا اللہ کہہ رہے ہیں کون سا فیرون کیلوں والا اتنا ظالم اور جابر جس کو رحم ہی نہیں آتا تھا چلو مجرم کی گردن کار دے ایک ہی دفعہ درد ہو تو جانی چھوٹ گئی لیکن وہ ہاتھوں میں کیلیں گار دیتا زمین میں کیلیں گار دیتا مجرم اس کا مجرم وہ بیچارہ مظلوم تڑپتے 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 یوں ہی پتہ نہیں کتنے دن کتنی راتیں گزار دیتا اور پتہ نہیں کتنے مہینوں میں جا کے تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلتی اتنے بڑے ظالم فیرون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا تم نے دیکھا نہیں تم نے دیکھا نہیں یہ کون تھے یہ کون تھے یہ وہ ظالم اور جابر تھے یہ وہ سنگ دل اور پتھر دل تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر لی تھی فساد برپا کر دیا تھا ہر طرف پریشانیاں لوگوں کے لیے کھڑی کر دی تھی اللہ فرماتے ہیں لیکن 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 ان کی طاقت انہیں اللہ کے سامنے کام نہ آئی فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابْ تیرے رب نے ان پہ اپنا کوڑا برس آیا تیرے رب نے ان پہ اپنا کوڑا برس آیا فیرون پہ کوڑا برس گیا سمود پہ کوڑا برس گیا قومِ حَاتھ پہ کوڑا برس گیا سب کے سب ملیہ میٹھ ہو گئے بے نام و نشان ہو گئے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ آج کا ظالم آج کا ظالم آج کا جابر آج کا طاقتور اس بات سے بے فکر نہ ہو کہ یہ تو فیرونی نے ہلاک ہونا تھا قارون نے ہی دھسایا جانا تھا اور آج نے ہی ہلاک ہونا تھا نہیں تیرا رب آج بھی گھات میں بیٹھا ہوا ہے جو ان جیسے کرتود کرے گا اللہ اس کا بھی وہی حشر کرے گا لیکن اللہ تب کرے گا اللہ تب کرے گا اللہ تب کرے گا جب وہ جب وہ جب وہ آمال اختیار کیے جائیں آمال اختیار کیے جائیں جو قوم سمود کے مقابلے میں حضرتِ حود اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے اور قوم سمود کے مقابلے میں حضرتِ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے فیرون کے مقابلے میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے اور قارون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے جب وہ عامال اپنائے جائیں گے تو اللہ آج کے ظالم آج کے جابر اور آج کے طاقتور کا بھی وہ حشر کرے گا جو اللہ نے ان کا کیا ہم جلوس نکال نکال کے تھک گئے لیکن ان پہ قدرت نے ہاتھ نہیں ڈالا ہم چیک چیک کے ہمارے گلے بیڑ گئے لیکن قدرت نے ان پہ ہاتھ نہ ڈالا اس لیے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا جو ہمارے نبی نے بتایا جو انبیاء نے بتایا جو اولیاء نے بتایا ہم تو نمازی نہیں پڑھ رہے پچانوے فیصد مسلمان ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے پچانوے فیصد مسلمان ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے بے نمازی پہ اللہ کی مدد آتی ہے بے نمازی پہ اللہ کی مدد آتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فیرون کے ساتھ ہوگا بے نمازی اللہ کی نظروں میں اتنا گھٹیا ہے اتنا حقیر ہے اتنا ظلیل ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کا حشر فرون کے ساتھ کرے گا میرے بھائیوں اور دوستو ہمارے سارے مسائل کا حل مسجدوں کو بھرنا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے رونا ہے عورتیں باپرد ہو جائیں نوجوان پرہزگار ہو جائیں یہ ڈرامیں دیکھنا یہ فلمیں دیکھنا یہ میوزک سننا یہ لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ یہ ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوتی جب تک مسلمان حرام کھانا حرام پینا حرام سننا حرام کرنا حرام میں مبتلا ہونا نہیں چھوڑے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ہمارے جلسے جلوسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ زمین آسمان حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ زمین آسمان اور اس کا سارا نظام ہم اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے میں اور آپ اس سرے کو پکڑنے کی کوشش کریں جہاں سے ہماری گتھی سلج سکتی ہے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں میرے دوستو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب اپنے مالک کے سامنے جھک جائیں اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑائیں اور صرف اپنی ذات سے نہیں صرف اپنی ذات سے نہیں اگر حیدر آباد کے رہنے والے صرف یہ دو چار سو گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے تو اس سے تھوڑی حالات بدلیں گے جب تک کہ ہیدر آباد سندھ اور پورے مل اور ساری امت مسلمان کی اکثریت اللہ پاک کے سامنے نہ جھکے اللہ کی طرف سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں چاہے کسی کو حکمران بنا دیا جائے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں جب تک ہماری اکثریت اللہ پاک کی طرف متوجہ نہ ہو جائے جو اس کو سمجھتے ہیں جو اس فلسفے کو سمجھتے ہیں جو اس نسخے کو سمجھتے ہیں جو اس نظریہ کو سمجھتے ہیں جو اس سوچ کو سمجھتے ہیں وہ اس پر اوروں کو لانے کی کوشش کریں اس کے بغیر حالات کیسے بدلیں گے اس کے بغیر ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیر ما بانفس سے ہم اللہ تعالی نہیں بدلتے اس قوم کے حالات کو جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہم کہتے ہیں ہم تو ویسے کے ویسے رہیں اور ہمارے حالات ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں کہ بس ساری ہی پریشانی اور ختم ہو جائیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری حرکتیں تبدیل نہ ہوں ہماری حرکتیں ٹھیک نہ ہوں ہمارے کرتود ٹھیک نہ ہوں حالات ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور یہ تو ہم بال ہمارے سفید ہو رہے ہیں ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں یہ جلوس دیکھ دیکھ کے اور یہ حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم دیکھ دیکھ کے اور یہ عوام الناس کا ظلم کی چخی میں پسنا دیکھ دیکھ کے اب تو ناومیدی تاری ہو رہی ہے اس لیے کہ نہ وہ صدرنے کو تیار ہیں نہ یہ بدلنے کو تیار ہیں معامل رشی سے مامور رشید بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے ابباسی بادشاہوں میں سے اس سے کسی نے کہا آپ بھی بادشاہ ہیں تو آپ حضرت عمر جیسے بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے سب کی دعائیں کیوں نہیں لیتے تو وہ فرمانے لگے تم ابو حریرہ جیسے بن جاؤ تو میں عمر جیسا بن جاؤ تم چاہو کہ ہم تو ویسے کے ویسے رہیں اور مجھے عمر بنانے کی کوشش کرتے ہو اس لیے ساری دنیا سے امیدیں کٹ کے اللہ پاک کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا رحم دل ہے جو فرون کو ماف کرنے کے لیے تیار تھا بتائیے اس کے ہاں کتنی نرمی ہوگی اللہ تعالیٰ فرون کو ماف کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کم بخ خود ہی نہیں صدرہ فرون کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے دو نبی دو نبی بھیجے اور پھر ان دونوں نبیوں کو جاتے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کے سیدھی سیدھی اور کھری کھری سنانا اور اسے تم گھبرانا نہیں اسے ڈرنا نہیں سیدھی سیدھی سنانا نہ مارے تو جوتا اتار کے اس کے موں میں مار دینا دیکھنا میں اسے کیسے تمہارے سامنے آجز اور مجبور کرتا ہوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام سے اللہ فرمانے لگے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَكْشَىٰ اے موسیٰ اے حارون سخت لہجہ اختیار نہ کرنا کہیں تمہاری سختی کی وجہ سے وہ حق سے محروم نہ ہو جائے نرم لہجہ اختیار کرنا شاید اسے سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی سکھائے کہ کن الفاظ میں دعوت دینی ہے ان الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں تو ان الفاظ میں کوئی سختی نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے کوئی حقارت نہیں ہے وہ الفاظ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہ الفاظ بتا رہے ہیں جو الفاظ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کو سکھائے کہ ان الفاظ میں جا کے دعوت دینی ہے وہ الفاظ کیا ہیں کیا آپ کو رغبت ہے کیا آپ کو رغبت ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ بتایا جائے اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کو سیدھا راستہ بتا دیں کتنا اچھا لے جائے جو فیرون کو معاف کرنے کے لئے تیار رہتا ہو فیرون کو معاف کرنا چاہ رہا ہو تو بتائیے وہ امت محمد پہ بھلا کیسے سنگ دل ہو سکتا ہے کیسے ان کو سختیوں میں دیکھ کے خوش ہو سکتا ہے کیسے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی پریشانیاں اس کو گوارہ ہو سکتی ہیں مگر یہ پریشانیاں اور یہ سختیاں اس لیے اس کو منظور ہو رہی ہیں کہ ہم خود بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لیے میں اور آپ اس نظریے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اوروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں ہر ایک اوروں کو سمجھائے ہر ایک اوروں کو اس بات کی دعوت دے اپنے گھروں میں یہ نظریہ قائم کریں اپنے بیو بچوں کا یہ نظریہ بنائیں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں سب کی یہ ذہن سازی کریں جب عمومی طور پر یہ ذہن بن جائے گا اپنے آپ کو بدلنا ہم شروع کر لیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اور یہی آپ کا یہی آپ کا اسلوب ہے یہی آپ کا نہج ہے یوں ہی اللہ تعالیٰ زمانوں میں تبدیلیاں لاتا ہے اس لیے میں اور آپ یہ نیت کر لیں ہم خود بھی ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور اوروں کو بھی ٹھیک ہونے کی دعوت دیں گے اوروں کو بھی اور اوروں کا احساس کریں گے سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے جب یوں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے حالات کو بدلنا شروع کر دیں گے اور اگر ہم اور اگر ہم یوں کہے کہہ جی خود صدھرنا مشکل کام ہے اوروں کو صدھرنا مشکل کام ہے تو بھائیوں پھر حالات کا بدلنا بھی مشکل کام ہے پھر حالات نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں دو ہزار بائیس تھوڑا سا اور پیچھے جائیں دو ہزار اکیس تھوڑا سا اور پیچھے ہیں دو ہزار بیس اور پیچھے ہیں انیس اٹھارہ سترہ سولہ پندرہ چودہ تیرہ بارہ کیارہ دس نو اور پیچھے چلے جائیں بتائیے حالات صدھار کی طرف جا رہے ہیں یا حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں صدار کی طرف جا رہے ہیں بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں بائیس اچھا تھا نا بائیس کا رونا رو رہے تھے تئیس اس سے بھی برا نکلا بائیس کا رونا رو رہے تھے اکیس اس سے اکیس کا رونا رو رہے تھے بائیس اس سے برا نکلا بیس کا رونا رو رہے تھے اکیس اس سے برا نکلا یوں ہی ہمارا ہر اگلا سال ہمارے لئے نئی پریشانیاں کھڑی کر رہا ہے اس لیے کہ ہمارے کرتود بھی تو دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں ہیدر آباد میں گنے چنے چند سینما گھر تھے جہاں جا کے جس نے مون کالا کرنا ہوتا تھا وہ کالا کرتا تھا آج آپ کے نوے نہیں پچانوے فیصد نوجوان گھنٹوں ننگی فلمیں دیکھتے ہیں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں کیا کیا حرام کاریاں کرتے ہیں تو بتائیے خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا بے حیائی اور بدکاری اللہ پاک کو اپنی دھرتی پر ایک منٹ بھی گوارہ نہیں ہے بے حیائی اللہ کو گوارہ نہیں ہے جب لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑتے ہوں ایک بینچ پہ کٹھے بیٹھ کے پڑتے ہوں لڑکے لڑکیوں کی آپس میں گیدرنگ ہو لڑکے لڑکیاں شادیوں میں کٹھے ہوں اور ناچ گانا اور پھر چودہ آگست کو کیا ہوتا ہے تئیس مارچ کو کیا ہوتا ہے نیا سال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب اتنی بے حیائی بڑھ چکی ہو اور ہم چاہیں کہ پھر بھی اللہ ہم پہ رحم کر لے اور عصابِ بدر والے فرشتے اتار دے بھائیوں کیسے ہوگا اس کو کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے ایسے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب ہم پرہزگار ہو جائیں گناہوں سے باز آ جائیں اللہ پاک کے سامنے روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں اپنی برائیاں چھوڑ دیں اللہ پاک کو خود بھی صدر کے دکھائیں اور اوروں کو بھی صدرنے کی دعوت دیں پھر اللہ کو رحم آئے گا اللہ کو ترس آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائے یہی پیغام دنیا کے انسانوں کو دینے کے لیے سانگڑ میں سانگڑ میں تیرہ فروری کو اجتماع ہو رہا ہے تیرہ فروری کو تیرہ فروری پیر کے دن شام سے اثر کی نماز سے اجتماع ہو رہا ہے سانگڑ میں آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے خود بھی تشریف لائیں اور ان کو بھی لے کر آئیں اور بدھ کی صبح کو دعا ہو جائے گی صرف ڈیڑھ دن کا اجتماع ہے اور اس میں کوئی اور نیا پیغام نہیں ہے یہی پیغام ہے صدرنا ہے اوروں پہ محنت کر کے اور ان کو بھی صدھار کی طرف لانا ہے تو آپ سارے بھائی